ڈی پیو گجرات امہ اسلامت کی تھانا ڈنگا میں کھولی کچہری آئی جی پنجاب کے ویزن کے مطابق ڈی پیو گجرات امہ اسلامت نے شہریوں کے مسائل سننے کے لیے تھانا ڈنگا میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا جس میں ڈنگا اور گرد و نواز سے بڑی تعداد میں سائلین نے شرکت کی اس موقع پر ڈی ایس پی کھاریاں سرکل افتحار تارڈ اور سرکل کے تمام ایسے چوز اور دیگر افسران بھی موجود تھے ڈی پیو گجرات نے کھولی کچہری میں آئے ہوئے تمام شہریوں کے مطلب نوائیت کے مسائل فردن فردن سنے اور موقع پر ہی سائلین کی فوری دادرسی کے مطلقہ افسران کو حسوسی احکامات بھی جاری کیے ڈی پیو گجرات امہ اسلامت نے اس موقع پر کہا چونکہ ہم یہ ڈیل کرتے ہیں سارا دن یہ ترخواست بازی اور یہ ساری چیزیں دو پارٹی آتی ہیں ایک پارٹی دوسرے پر الزام لگا رہی ہوتی ہے ایک میں ایک بات بتا دوں ایک یہ دنیا کی بیٹلیں ہیں یہ دنیا کی ادامتیں ہیں ایک ہم نے سب نے اللہ رب العزت کے دروار میں ایک دن پیش ہوئی خدا رہا خدا رہا میری آپ لوگوں سے التجائے سب پولیس والوں سے کہ کوئی بھی بات کرتے وقت کوئی بھی الزام لگاتے وقت یہ ضرور دن میں رکھی ہے کہ ایک عدالت ایسی یعنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے ہم نے ان چیزوں کی جواب دی بران سے ہونی ہے اور سچ کا ساتھ دے ہم ڈی پیو گجرات امہ اسلامت نے اس موقع پر کہا کھلک چہری کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ ہے شہری اپنے مسائل اور شکایات بلا جی جگ مجھے بتا سکتے ہیں انہیں مزید کہا کھلک چہری کے دوران جاری کیے گے احکامات کا فیڈبیک شکایات کا اضالہ تک مطلقہ افسران سے خود لیتا ہوں شہریوں کے مسائل کے خلق کیے ان کے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اس موقع پر گزشتر دنوں تھانہ ڈنگا کے علاقہ میں آتر صدقی کے دوران جلنے والی مارکٹ کے متاثرین میں تھانہ ڈنگا پولیس اور مقامی تاجروں اور صحافی برادری کی مشترکہ کفشوں سے خطیر امدادی رقم بھی تقسیم کی گئی رپورٹ آقاش نیازی حجاز نیوز کچھ رہا